بھائی دیکھئے اصل میں ہم زندگی عیش سے گزارنا چاہتے ہیں مگر کیش نہیں ہے کوئی زمین وغیرہ نو 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 اصل میں والد صاحب کو جو تھا وہ پتاخوں کا بڑا شوق تھا پتاخوں کا بڑا شوق تھا پتاخوں کا چھوڑا اور مر گئے بڑھوں چھوڑے ان باتوں یہ تو میرے خانجان کی واتیں یہ بتائیے لون دلوارے ہو بینک سے حضور میں آپ سے پہلی بھی کہ چکا ہوں بینک والے آپ جیسے لوگوں کو کرزہ نہیں دیں گے اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے لوز ٹاک میں جو میرے مہمان تھے وہ کراچی میں رہتے تھے اور جس طرح ہم سب پریشان ہیں کراچی کی ٹریفک سے بلکہ سارا ملک پریشان ہے کراچی کی ٹریفک سے تو وہ بھی پریشان تھے اب یہ پریشانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں وہ ذاتی طور پر کافی پریشان ہے مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے میں نے ان کو دعوت دی لیا اسلام علیکم بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے خیریت بھائی دیکھئے خیریت کا معلوم ہوئے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا بھائی گاڈ بہت پریشان ہے اور یہ دیکھئے کیا نام ہے آپ کا میرے نام انور مقصود بھائی پریشانی پیپ ہے مجھے بتائے تو صحیح کیا پریشانی ہے بھائی ایک سو اٹھائیس پریشانیاں ہیں ایک سو اٹھائیس پریشانیاں اب کس پریشانی کا آپ سے ذکر کریں بس بات یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے بہت پریشانی ہے بھائی گاڈ بہت پریشان ہے بھائی کائش کچھ تو بتائیے آپ مجھے بھائی دیکھئے اسل میں ہم見ن61 زندگی ایش سے گزارنا چاہتے ہیں مگر کیش نہیں یہہی پریشانی ہے اور دیکھئے یہ ٹھائیس حسن ہے گھر ہیں آپ کے پاس پہ سمجھا نہیں گھر ہے آپ کے پاس کوئی زمین وغیرہ گھر والے والے صاحب والے صاحب والے صاحب انتقال ہو گیا اصل میں والے صاحب کو جو تھا وہ پٹاکوں کا بڑا چونک تھا پٹاکوں کا بڑا چونک تھا پٹاکوں کا بڑا چونک تھا پٹاکا چھوڑا اور مر گئے بڑوں کہاں رکھا تھا پٹاکا گھر میں بڑے آپ کچھ پڑے لکھیں ہیں نو نو زندہ کیوں ہیں زندہ کیوں ہیں دو مرتبہ ٹوائس تو ٹائنز ہم نے خود کچھی کی کوشش کی چو سائٹ کیا نام ہے آپ کا میرا نام انبر مقصود ہے انبر مقصود ہاں انبر مقصود صاحب دو دفعہ کوشش کی اب پوچھئے پہلی کوشش کب کیسے کیوں کس طرح کی کب کیسے کیوں کس طرح کب کی جا کے ہم ریل کی پٹری پر لےڑ گئے تین گھنٹے تک لیٹے رہے اور ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ اس دن جو ہے وہ شاہین ایکسپریس لیٹ تین گھنٹے تھک گئے ہندے پڑے پڑے اٹھے گالیاں دیتے ہو وہاں سے نکل آئے دوسری مرتبہ خودکشی کوشش کب کیا second time خودکشی کی کوشش کی ہم نے کلیفٹن پہ پانی میں ڈوبنے اب کیا ہوا جب پانی میں ڈوبنے کے لیے گئے لو ٹائٹ تھا بہت لو ٹائٹ تھا اب ہم چلے چلے جا رہے ہیں چلے چلے جا رہے ہیں کہ شاید پانی آ جائے اوپر لیکن گھٹنے سے اوپر پانی آ کے ہی نہیں دیا پانی اوپر تک آیا نہیں ہوا یہ کہ چار پانچ مچھلیاں پھجامے میں گھل گئی اور انہوں نے اندر جا کے وہ غدر مچایا وہ اس کی ویسے ڈر کے بھاگ آیا کنارے پہ پہلے میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ زندہ کیوں گئی اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے زندہ ہے پولیوں کے ٹیکوں کی وجہ سے پولیوں کے ٹیکوں کی وجہ سے پولیوں کے ٹیکوں کی وجہ سے کیا مطلب حکومت جو ہے پولیوں کے ٹیکیں مخت میں لگاتی ہے ہم جا کے چار پانچ ٹیکیں روزانہ لگوا لیتے ہیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں مو ہوں کیا مطلب مو ہوں ادھر کیجئے کیوں کیجئے تو ہاں یہ شکل دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ تم کچھ کر سکتے ہو میرے لیے کیسے انسان ہیں آپ ہاں یہ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ کیا جواب ہوا تم کچھ کر سکتے ہو تو ہمیں بینک سے لون دلوا دو کیا کہا آپ نے بینک سے لون دلوا دو بینک لون کیوں دے گا آپ کو بینک والے صرف ان لوگوں کو لون دیتے ہیں جن کے پاس پہلے سے پیسہ ہوتا ہے ہمارے پردادہ کے پاس بھی بہت پیسہ وہ پیسہ گیا کرتا ہے ہاں پردادہ نے بتایا ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے مر گئے اب جب مر گئے تو پردادی کو ہوئی ٹینکشن برینی کی گلی میں ایک ایک کو پوچھتی پھری تھی اے بھائیا تم نے دیکھا کہ کہاں رکھا ہے ہمارے میاں نے پیسہ اے بابو ذرا بتاؤ گے کہ پیسہ کہاں رکھا ہے اینڈ میں پردادی جو ہیں وہ پاگل ہو گئی اور بیچاری کو پاگل خانے میں داخل کیا گیا برینی کے پاگل خانے میں پردادی کی پہلی انٹری تھی اچھا ان باتوں کو چھوڑیں کتاب کی بڑی ذاتی باتیں ہیں آپ بینک سے لوگاں چھوڑیں ان باتیں یہ تو میرے خاندان کی باتیں یہ بتائیے لون دلوارہ بینک سے حضور میں آپ سے پہلی بھی کہ چکا ہوں بینک والے آپ جیسے لوگوں کو کرزہ نہیں دیں گے ایمان سے بہت پریشان ہیں کوشش کرو لون دلوا دو اگر لون مل گیا آپ کو تو واپس کون کرے گا محنت مزدوری کر کے واپس کر دیں گے this is my promise آپ محنت مزدوری شروع کر دیں کیا پتہ ترزے کی نوبت ہی نہیں آئے خاندان میں کسی نے محنت مزدوری نہیں کی میں اپنے خاندان کا ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں اور سوچو اببہ کی روح کیا کہے گی اببہ کی روح کہے گی ابے اشتیاق گٹر صاف کر رہا ہے سوچو اس وقت میری کیا پوزیشن ہوگی جو پوزیشن آپ کی اس وقت ہے اس میں گٹر صاف کرنا بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور کوئی روح کسی سے یہ نہیں کہہ سکتی ابے اشتیاق گٹر صاف کر رہا ہے اببہ وہ میرے سے یا تمہارے کسی اببہ سے آپ کے میں نے ابے اپنی طرف سے لگایا ہے آپ ابے کے بعد جو دل چاہے اچھی سی ایک گالی اس میں فٹ کر لیں کیونکہ آپ اببہ کو نہیں جانتے اور نہ ان کی روح کا جانتے میں ان کی لئے کچھ کرتا ہوں آپ اشتہار دیکھیں جی اشتہارات ختم ہو گئے آپ مرد ہیں رونا نہیں چاہیے ہزاروں لوگ ہیں جو مشکلات سے گزر رہے ہیں جی جی بہت سکھ ساتھ پریشانیاں ہیں جی جی اور انسان کو ہمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے بہت ہمت ہے بہت ہمت ہے بہت ہمت ہے میں میزبان ہوں تو پھر میزبان ہی رہو ڈاکٹری جیتانی کی ضرورت نہیں تمہیں کیسے پتا کہ میں جو ہوں ٹھیک ہوں میں اسے ہاں ٹھیک ہے پتا کہ ایک چھینک جب آ جاتی ہے عذر محمود صاحب عذر محمود محمود میرے نام انور مقصود ہاں وہی تو جب ایک چھینک آ جاتی ہے تو چھے پسلیاں دوسری پسلیوں کے اوپر چڑ جاتی ہے گھٹنے کانوں سے پیچھے چلے جاتے ہیں گردن مڑ کے رانوں میں سے ایسے باہر نکل آتی ہے باہ خدا جب تک دوسری چھیک نہیں آتی یہی پوزیچن بڑقرار رہتی ہے اگر دوسری چھیک دائے پھر میں انگریزوں کو گالیاں دیتا ہوں انگریزوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں اس لیے کہ یہاں اپنوں کو گالی اگر دو دوسروں کو تو کوٹتے ہیں بہت کوٹتے ہیں اور میں اس پوزیچن میں کوٹ نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا باہ خدا اگر آپ دیکھ لیں کہ میں کس پوزیچن میں رہتا ہوں آپ کو لگے گا کہ بطخ جو ہے وہ یوگا کر رہی ہے ساہر ہے اگر ایسی صحت ہے تو آپ محنت اور مزدوری تو نہیں کر سکتے ہیں میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا صرف بینک سے لون لے سکتا ہوں کیونکہ بینک سے لون لینے میں محنت نہیں کرنا پڑتی ایک بات تو کن فام ہے کیا؟ کہ بینک سے آپ کو لون نہیں میں سکتا آپ خود کسی بینک کے پاس گئے؟ گئے؟ ایک بینک میں ہم چار آدمی گئے کتنے گئے؟ چار آدمی کیا؟ 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 کیونکہ بینک میں وہاں باہر ایک بورڈ لگا تھا اس پر لکھا گا تھا جو کہاں جب آپ کو برات پر رہا ہوں خوال میں ہوں میں بات کر رہا ہوں یا یہاں پر تم بات کر رہا ہوں سمجھ گے؟ مجھے کسی اور بات پہ حسی ہے کس بات پہ حسی ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ کی اگبار سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں آپ یہ قسمت پہ حسی رہا تھا کتنا بدقسمت آدمی میں نے نہیں دیکھا قسمت پہ ہنسانی رویا جاتا ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کس بات پہ حسی رہا تھے میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں کس بات پہ حسی ہوں آپ ایک مرتبہ اور رشتہ آپ دیکھیں اب آپ کی سمجھ میں آیا مجھے حسی کیوں آئی تھی تم لوگ جو ہوں نا تم لوگوں میں غیرت کی کمی ہے تم لوگ دوسروں کی مجبوری پر ہستے ہو پریشانیوں پر دوسروں کی مسکراتے ہو سالے کیا جواب دھو گے اللہ کے وہاں جا کے اللہ کو مو دکھانا ہے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ایک تو میں تمہاری غمصہ داستان سن رہا ہوں اوپر سے تم بستمیزی کر رہے ہو خاموش رہو ٹھیک ہے میں اوکے خاموش رہتا ہوں لون دلوا دو لون میں کہہ چکا ہوں تمہیں نہیں مل سکتا لون پھر ہمیں کیا مل سکتا ہے جانی کیا کہا کیا کہا جانی جانی وغیرہ کہنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کون سا تم سے پیسے مانگ دی سری میں کہا یہ لفظ سری میں اور اپنی ایمان سے بتاؤ تمہیں پوری زندگی میں کسی نے لفظ کہا جو حالت آپ کی ہے اس میں آپ کو اجازت ہے چوری کرنے کی وہ بھی ایک دفعہ کوشی کی سوسائیٹی ہے نا سوسائیٹی وہاں پر مجھے پتا چلا کہ ایک بوڑی خاتون ہے جو بہت مالدار ہے کروڑ پتی میں نے کہا آج ان کے گھر میں کودوں گا چوڑی کا ارادہ نہیں تھا چوڑی کا ارادہ نہیں تھا میں نے سوچا کہ میں جاؤں گا ان کے کچن میں کچھ کافی کہا جاؤں گا اب جیسے میں دروازے سے داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے وی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی اب کیا وہاں میں وہاں گیا میں نے جا کے ٹی وی کو آف کرنے لگا اور کری دیا بلکہ آف بس وہ آف کیا اسی وقت مجھے آگئی چھینک اب چھینک آئی تو میرے جو دونوں یہ جو گھٹنے تھے کانوں سے پیچھے چلے گئے اور میری جو گردن ہے وہ رانوں میں سے یوں نکل کے آندھا گیرا کارپیٹ کے اوپر اور کارپیٹ سے میرا موں چپک گیا وہ پسلیاں بھی چڑھ گئی ہاں چھ پسلیاں چل گئی اب کیا ہوا اس پوزیشن میں اچانک وہ اٹھیں کوئی غلغہ پاڑا انہوں نے نہیں کیا اور مجھے آرام کرشی کی طرح آٹھ دف دفعہ ہلایا اور مجھ سے کہنے لگی کمبک تیرا موں کس طرف ہے اب میرا موں کہاں تھا کارپیٹ پہ کارپیٹ کی جو ڈسٹ میرے ناک میں گئی نا مٹی اس سے آگئی مجھے چھینک اور میں ہو گیا نارمل تو مجھے بازموں سے پکڑا اور کہنے لگی اللہ نے پہلے مجھے چھپڑ پھاڑ کے دولت دوسری اب دروازہ پھاڑ کے مجھے ایک جیون ساتھی دیا ہے اب میں مہاں سے بھاگنے کی کوشش میں وہ مجھے بھاگنے نہ دے اور صاحب آدھا گھنٹے میرے ساتھ چھپم چھپی کھیلتی رہی وہ تو آدھے گھنٹے بعد اس کی آواز آئی میں یہاں ہوں میں نکل کے دوسری طرف سے بھاگا میں آپ کی جگہ ہوتا تو رک جاتا ہوں تیرا ریکارڈ بہت خراب ہے ہم نے زندگی بہت شرافت سے گزاری ہے بکواس نہیں کریں آپ کی مجبوری دیکھ کے میں نے یہ کہا تھا دیکھا چھوڑا یہ غطہ تم کسی چینی کو جانتے ہو چینی کیا کرے گا دیکھا چائنا جو ہے پاکستان کو کروڑوں ڈالر دے رہا ہے جو قرضہ جبکہ پاکستان واپس کرنے کی کوئی گیارنٹی بھی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایک چینی مل جائے جو ایک ایسے پاکستانی کو لون دے دے جس سے واپسی کی کوئی گیارنٹی نہ ہو تو کیا پر پڑے گا خودل بات بات کریں کتنے پیسے چاہیے آپ کو ساٹھ لاکھ روپا کتنے پیسے چاہیے آپ کو پچپن میں بھی کام چاہی جائے گا پچپن لاکھ کیوں چاہیے پچپن لاکھ کیوں چاہیے سب بغیر پچپن لاکھ مجھے کیوں چاہیے کیوں چاہیے پچپن لاکھ ریما کو لے کے ایک سیریل بنانا چاہتا ہوں بھوکا عاشق خودعا موسیقی موسیقی